الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد و بارک وسلم وسلی علی رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلل اقدتم من لسانی یفقه قولی اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلامات وبالنجم ہم يحتدون اور اللہ تعالی نے کائنات کے اندر علامات بنائی اور ستاروں کے ذریعے بھی وہ راستہ معلوم کرتے ہیں اللہ تعالی نے سورہ النحل دیا پچھلیا جتنیا آیات گزریا نے انہا اندر اکثریت اپنی قدرت دا تذکرہ کیتا ہے اپنی اطاہ دا تذکرہ کیتا ہے کہ انسان واسطے میں کیسی ہے کیسی ہے نعمتہ تیار کیتی ہیں کہ انسان انہا نعمتہ نو استعمال کر کے انہا نعمتہ نو کھا کے ہنڈا کے اپنے مالک دا شکر ادانی کردہ بلکہ کسی ہور نو اللہ دے مقابلے تے کھڑا کر کے او دی پوجہ پرستش کردہ ہے اللہ تعالی نے کہ انسان دیکھ میں تیرے واسطے کی کچھ تیار کیتا ہے کس قدر میں تیرے لیے نعمتہ تیار کیتی ہیں کائنات تندر کوئی ایسی ذات ہے جو تیرے نعمتہ عطا کر سکتا ہوئے اللہ تعالی نے دن دیا نعمتہ رات دیا نعمتہ موسمان دا تغیر و تبدل گرمی اور سردی دا آنا جانا ہوا پانی انسانی صحت واسطے کتنے ضروری انسان دے سانس لہن واسطے کتنے ضروری اللہ کے اندرے دیکھ میں تیرے پیدا ہوں تو بعد تیری زندگی نو تیرے سامان نو تیری صحت نو برقرار رکھن واسطے تیرے نو اس طریقے دیا نعمتہ بھی عطا فرمائیاں جدنال تیرا جسم تاں درست توانہ رہ سکے اور تیرے زندگی ازار سکے اور تیرے نو آسانی ملے اس نے باوجود بھی جڑے لوگ اللہ تعالی دی مخلوق نو اللہ دے مقابلے تے کھڑا کر دینے کہ اللہ تعالی نے پورے دلائل دیتے نے انسان نو سمجھان واسطے کے دیکھ میں ہاں اصل تیرا رب میں ہاں تیرا اصل معبود تینوں شاہدہ ہے کہ صرف میری عبادت کریں میری بندگی کریں میں کلو یہ گلد سی سی کہ ادھے اصل مخاطب مشرقین نے جڑے اللہ تعالی دے نیک بندیاں دے اللہ تعالی دے جڑے بزرگ بندے سن جڑے گزر چکے نے انہ دے مجسمے بنا کے انہ دے پوجہ پرستش کردے سن بیت اللہ دے اندر حضرت مریم علیہ السلام دا بت بنا کے رکھیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مجسمہ بنایا حضرت اسماعیل علیہ السلام دا مجسمہ بنایا اور سارے لوگوں نے اے زویل اقول سن اور کائنات دے بہترین لوگ سن اللہ تعالی دے عبادت کرنے والے اللہ دے مقرب انبیاء سن اور انبیاء دے اہل سن انبیاء دے اہل بیت سن انہ دے کاروال سن چاہیدہ تھی ایسی کہ انہ دی طرح انہ دی صیرت عمل کیتا جاندہ لیکن انہ دے ہی مجسمے بنا کے انہ دی ہی پوجہ اور پرستش شروع کردیتی گئی سورت نو دے اندر اللہ تعالی نے فرمایا وہ کہنے لگے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّا وَدَّمْ وَلَا سَوَامُ وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا کہنے لگے نو علیہ السلام دی قوم دے لوگ کہنے لگے کہ گالی یاد رکھو اے جڑے وَدَّ سَوَامُ وَلَا يَغُوس وَلَا يَغُوس وَلَا نَسْرًا جڑے بوتنے نہ انہا نو چھڑیوں نہ انہ دی برا پر مسلسل پوجہ کردے رہنا کیوں اے ہوئی تو اڑے حاجت روا نہیں اور اللہ دے نبی داست رہے اے ظالموں اے تاڑے حاجت روا نہیں اے تاڑے معبود نہیں یہ تی اللہ دے نیک بندے سن اللہ دے بندگی کرنا لے سن دیتی ہوئی تعلیمات عمل کرو ظالمت اسی انہ دے ہی بطبنا آکے پوجہ پرستہ شروع کر دیتی ہے اللہ پاک اندنے انسان دیکھ میں تیرے واسطے علامات بنائیاں تیرے واسطے رستے دے تعیون کرنے واسطے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی علامت بنائیوں دیئے کس راں اسی کسے نو راستہ پوچھنے آن کہ یار میں فلانی منزل دے جانا ہے دسن والا آنگا ہے اے درو ایسری کے نو جا رستے اندر پہاڑ آئے گا درخت آنگے فلان چیز آئے گی فلاں آئے گی اے تو ایک سہر تو خبے ہو جائیں دوسری سہر تو سجے ہو جائیں اے تو سدہ چلا جائیں یہ تھے فلان جگہ ہے اے تھے فلان جگہ ہے اوہ ساریاں نشانیاں دا اس کے بندے نو منزلے مقصود تے پوچھا دیندہ ہے اوہ دی منزل تے پوچھا دیندہ ہے آسمان والا رابہ کہندا میں بھی تیرے واسطے اس ساری علامات تیار کیتیاں نے جو ظاہران بھی تیرے رہنمائی کر دیاں نے اور تیری روحانیت واسطے بھی اللہ پاک نے علامات بنائیاں ظاہری علامات کی اللہ نے ساڑے واسطے پہاڑ درخت اس ساری چیزیں رکھی ہیں سانو پتہ لاک جاندا ہے جڑے علاقینوں سے جانا اتھے فلانی فلانی چیز موجود ہے اسی انوہ کے پہچان جانا ہے کہ اے ہوئی ساڑی منزل ہے اور روحانیت واسطے بھی یہی چیزیں اللہ نے انسانہ دی رشد و ہدایت واسطے نبی کلے کتاباں کلیاں انہاں اندر رہنمائی دیتی انہاں اچھے برے دیت تامیز دیتی انہاں اندر اے دسیا اے گال اچھی ہے اے بری ہے اے صحیح ہے اے غلط ہے اے حق ہے اے باطل ہے اللہ نے ہر چیز دی وضاحت کر کے انسان دسیا تاکہ انسان سرات مستقیم تے چلن لئی سدھ راستے دے چلن لئی انہاں علامات تو سہارا لے کے سدھ رب العالمین دا تقرب حاصل کر لگے اللہ دے قریب پہنچ جائے لیکن اے ساریاں چیزیں ہوندے باوجود بھی بندہ انہاں چیزیں نو فالو نہیں کردہ وَبِن نَجْمِهُمْ يَحْتَدُونَ قُرْيَش لوگ جیڑے سنہا ہو رات نو سفر کردے سن عموماں کافلیاں دا سفر کردے سن دے اور رستے دا تائیون کا رواست دے ستاریاں دا انتخاب کردے سن اللہ پاک نے فرمایا جڑا رات نو ستاریاں نو تلو کردہ نا جدے والوے کے تُسی اپنے منزل دا تائیون کردے جے اوہ ستاریاں نو تلو کرنے والا آسمان والا رب ہے تُسی کیوں نہیں ہو دے والا توجہ کردے کیوں نہیں ہو دی عبادت کردے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اَفَمَنْ يَخْلُقُكُمَا اُس عالموں جے رب نے سارا جہان اِرَنْگَوْتِ وَعَدْلِ سَجَایا کیا تُسی اس رب نے انہا لوگاں دی طرح انہا بے باست مجبور انساناں دی طرح کردیتا ہے جڑا قائنات اندر کوئی چیز پیدا نہیں کرسکتے اللہ پاک نے فرمایا ایک مکھیدہ پر نہیں پیدا کرسکتے وہ مکھیدہ پر پیدا کرنا تو دور دی بات ہے اگر مکھی کوئی کھان والی چیز اونا دے کلو چھین کے لیا جائے او واپس اس مکھی دے کلو نہیں لاسک دے او جڑے اتنے کمزور تے اتنے بیباس تے اتنے مجبور تے تسی اونا نو اللہ دے مقابلے تے کھڑا تے کھڑا تے کھڑا تے کھڑا شروع کر دیں دے فرمایا نہیں اللہ تے سب کچھ پیدا کرنا لیا تے تسی اونا نو اونا ورگا بناتا جڑے کچھ بھی نہیں کر سکتے دیکھو نا اونا نے کی کی تا سی خود ہی بوت بنائے خود ہی تیر پکڑائے خود ہی سوال خود ہی جواب اپنی عقیدہ اپنی نظریہ بنایا اور منصوب کر دیتا اونا بوتا دی طرف تو پھر اس گلت ایڈا پکا ہو گیا کہ نبی بھی روک دے رہے پر وہ اپنی گلت و باز نہیں آئے اللہ فرمان دے نے افلا تذکرون کیا تو انو نصیت نہیں ہم دی سمجھ نہیں ہم دی ہے زنگ اللہ دی حجہ بھی کسے کال دی کمی ہے حجہ بھی رب نے کو کمی چھڑی تو اڑے لئی ایک ایک چیز اللہ نے گنوا کے او دی افادیت او دی فیدہ او دی نقصان ہر چیز تو اڑے سامنے کر دیتی ہے وہ تو انو حجے تک نہیں سمجھ آ رہی اللہ فرمان دنے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُخْصُوْهَا اگر تُسی اللہ دیا نعمتہ شمار کرنا چاہو تے گن نہیں سکتے انسان دی اکل دنگ رہ جائے گی انسان دا ذہن اللہ تعالیٰ کہنے کے ہار جائے گا اس چیز دے مقابلے تھے کہ وہ اللہ دیا نعمتہ نو گننا شروع کرے سارا دل لگے رہو تے اپنے آلے دوالے ہر چیز وال نظر پاؤ ہر چیز وال چاہتی پاؤ تے ساریاں نعمتہ آسمان والے ربدیاں ہیں اللہ کے انہیں انہیں تاڑیتے نعمتہ کیتے ہیں جنہوں تُسی شمار تک نہیں کر سکتے لیکن وہ ہی گالہ آگئی کہ فیر بھی انسان اپنے رب تو دور ہے اپنے آب کے ظلم کرنے والا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعالیٰ اتنے مہربان نے اتنے رعوف نے اتنے رحیم نے اتنے مہربان نے کہ کوئی عدے کلو معافی منگے نہ غلط رستے چل کے واپس آ جائے غلط رات توڑ کے واپس آ جائے اللہ او دے واپس آن تے او دے قدر دانی کر دے انہوں زلیل نہیں کر دے نبی پاک فرمادہ نے اِنَّ الْعَبْدَ اِزَعْتَرَفَ ثُمَّ تَعْبَ تَعْبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اور جدو کوئی بندہ اپنے گناہ دا اطراف کر دا نا کہ پروردگار میں گناہ گا رہاں میں واقع تنے گناہ کیتا ہے اللہ میں اپنے گناہ تے شرمندہ حضور فرمادہ نے پھر توبہ کر لیندہ ہے اور سمندر دی چک دے برابر بھی او دے گناہ کیا ہو نہیں آسمان والا رب او دے گناہ انہوں معاف کر دیندہ ہے شرک کرنے والے انہیں اللہ کو لو معافی منگی اللہ انہیں اطا کر دیتی ہے اللہ دے مقابلے کے بطہ مجسمی انہوں پوجن والے انہیں جدو اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے کیا اللہ ایسا انہوں معاف کر دے اسی بہک گیسا تو یہ سلچ مالک ہے ایسا تیری صفت اینا بطہ اندر پائی اللہ نے یہ بھی غلطی ہونا دی معاف کر دی کسے نے اپنی بیٹی کو زندہ در گور کیتا اللہ کو لو معافی منگی اللہ نے انہوں بھی معاف کر دیتا کسے نے ساری زندگی زنا کر دیا شراب پین دیا اللہ دی نافرمانی کر دیا گزار دیتی اللہ تعالی نے انہوں بھی معاف کر دیتا حتیٰ کہ وہ مشہور روایے تھے وہ بندہ جنہیں ساری زندگی گناہ کیتا تھا دلچ احساس پیدا ہو گیا کہ میں اللہ نے کی جواب دھوا گا اپنے بچیاں نے کٹھیا کار کے کہا لے گا میرے پتروں گال سنو جدھو میں مرجم آنا تیب انہوں دفنائے ہونا بلکہ میری جسم نو اگنال جلا کے ساڑ کے سوا کر دینا میرے جسم نو جلا کے وہ دی راکھ بنا کے پانی دے اندر بہا دینا سوچ کی سی کہ جنہیں میں گناہ کر چکیاں میں اپنے رب نو جواب نہیں دے سکتا جس ویلے انہوں نے بفوت ہویا بچیاں نے انہوں واقعہ تن جلایا انہوں دی راکھ بنا کے پانی اندر بہا دیتی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان تینہوں اس گلدہ پتا نہیں وزارہ بلانا ماسالہ ما ناسیہ خلقہ توں سمجھنا کہ ساڑ کے سوا ہو جاماں گا راکھ بن جاماں گا مٹی ہو جاماں گا بھی انہوں کو پچھنا لے نہیں اور جو میں تینہوں پانی دے کترے تو پیدا کر سکنا اور میں تیری سوانو تیری راکھ نو دوبارہ اکٹھا کر کے بھی تینہوں پیدا کرنے تے کادرہ ہاں اللہ نے انہوں پیدا کر کے پوچھے ہاں بھی تو کیوں ہے جگیتا پروردگاروں جواب تا سونیا میں نو شرمندگی یہ نیک اسی میں نادم ہی ہے ناکسان میں اپنے آپ دوچے شرمندہ ہی ہے ناکسان پھر جنہیں میں گناہ کر لے نے اپنے رب نو کی جواب دھمانگا اللہ میں نو ہوتے کوئی سمجھ نہ آئی تو میں اپنے آپ نو اس طریقے نو سزا دروازی تھی کہ میں نو ساڑ کے سوا کر کے پانی اچ بہا دے نا اللہ میں صرف تیرے ڈرتوں کی تا پروردگار فرمانے لے تُو میرے ڈرتوں یہ کچھ کی تا تیرے دل اندر میرا ڈر آ گیا اللہ تی ذات نو سب کچھ پتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اتمام حجت واسطے گل کر دینے اللہ پاک فرما لگے کہ تُو اِنَّا میرے تُو ڈریا ہے اِنَّا تیرے دل چھے خوفہ آ گیا کہ جا پھر میں آسمان والے ربنے تی نو معاف کر شکے اتنا اللہ تعالیٰ قدردان نے اپنے درتے آن والے بندے نو اتنا اللہ تعالیٰ عزتان نواز دینے کہ کوئی کال نہیں گناہ کر کے آ گیا ہے نا تیرے آن اندر دیر ہو سکتی ہے مالک فرما دے نہیں میرے معاف کرنے دیر نہیں ہو سکتی کیوں بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اللہ رحم کرنے والا بھی ہے اللہ رب العالمین سانو اپنے گناہ دی معافی منگن دی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ کو لو ہمیشہ دعا کریا کہ وہ اللہ جدوسی گناہ کر لے یا ساڑے کو لو انجانے چھے گلتی ہو جائے مولا ساڑا دل پتھر نہ کریں کیوں بخشش کونو مل دیئے جیڑا بندہ ہاتھ درم نہیں ہوں دا جیڑا زدی نہیں ہوں دا گناہ کر کے آکڑ دا نہیں گناہ کر کے ادھو تے ڈٹ دا نہیں ہاتھ درم نہیں بندہ بلکہ اطراف کر کے معافی مانگ دا تھے اللہ انہوں معاف کر ساڑ دے لے ایہ ہوئی نظریہ ہر انسان دا ہونا چاہید ہے اللہ پاک سانو ایہ ہو جے عمال کرن دی توفیق عطا فرمائے موت تو پہلے اپنے گناہ دی توبہ استقفار کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ اللہ البلال یابدی السماوات والارض یازل جلال والاکرام ربنا لک الحمدک ما ینبگی لدلال ونحک وعظیم سلطانک سبحان اللہ و بحمدی یدد خلق و رضا نفسی وزنت عرش و مداد کلمات اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہ حسنا و قنازہ بنار ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تگفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا اگفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریتنا قرط آئین و جعلنا للمتقین اماما سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين و جعلنا بینایه سبحان رب العزت و جعلنا بینایه نمید قرط آئین موسیقی